اگر آپ نے نام سنا ہو مکہ میں مکہ معظمہ میں حرم کے سامنے ایک بزرگ بیٹھتے ہیں مالانا محمد حجاز مکی کتنے برسوں سے وہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر درس دے رہے ہیں اردو میں بھی اور عربی میں بھی اور بہت بڑا حجوم ہوتا ہے مالانا محمد حجاز مکی اس انداز سے چلتے ہیں کہ سعودیوں نے بہت سی ترجموں پہ پابندی لگا دی قرآن کریم کے اوپر لیکن محمد حجاز مکی سے جھگڑا نہیں کیا انہوں نے موقع نہیں دیا خیر مالانا محمد حجاز مکی جب میں ان سے مکہ معظمہ میں ملا بچے بھی میرے ساتھ تھے کھانے پہ انہوں نے بلایا اب تو بیچارے پوڑے ہو گئے تو میرے بچے بھی ساتھ تھے یہ تفشیر وغیرہ تو مالانا مکی فرمانے لگے کہ مالانا مجھ سے کہہ رہے ہیں میں تو بہت چھوٹا ہوں ان سے عمر میں مالانا آپ کو پتا ہے کہ میں یہاں کیسے آیا میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہنے لگے کہ میرے والد عالم تھے اور آپ کے والد محترم مالانا احتشاملق تھانوی سے بڑی ان کی عقیدت تھی وہ بھی بزرگ تھے یہ بھی بزرگ تھے تو میرے والد نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تم جیکب لائن چلے جاؤ یہ مالانا احتشاملق ہیں ان سے ملو یہ آج سے پیسٹھ سال پہلے کی بات ہے ساٹھ پیسٹھ کیونکہ پچھتر سال تو پاکستان کو ہو رہے ہیں کہنے لگے کہ میں آیا میری کوئی جان پہچان نہیں تھی خط لے کے آئے اپنے والد کا کہنے لگے کہ میں جب ملنے لگا یہیں اسی یہ جو مینار ہے کہنے لگے میں ملنے جا رہا تھا مالانا باہر نکل رہا تھا کسی پروگرام میں جانے کے لئے تو میں نے بتایا کہ میں فلان صاحب کا بیٹا ہوں وہ سمجھ گئے کہنے لگے بھئی میں اس وقت جلدی میں ہوں ذرا کہیں پہنچنا آیا یہ لکھا تھا کہ انہوں نے لکھا تھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں ان کے لئے کچھ آپ سفارش کر دیں یہ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں اُس زمانے میں یہاں شارع فیصل پہ یہ جو ہے سعودی سفارت خانہ تھا کوئی سیکیورٹی نہیں کچھ نہیں کہنے لگے کہ مالانا جلدی میں تھے وہیں انہوں نے ایک کاغذ لیا اور سعودی سفیر کے نام کچھ لکھے دے دیا میں جو پہنچا تو میرا کام ہو گیا اللہ تعالیٰ میرے والد کے درجات کو بلند فرمائے بڑی عزت اللہ نے انہیں دی تھی سعودی سفیر کو چلتے بے خط لکھ رہے ہیں لوگ تو غضو کر کے لکھتے ہیں کہنے لگے کہ وہ میں لے کے گیا قسمت نے بھی ساتھ دیا اس خط کی وجہ سے میں یہاں آیا اور اللہ نے مجھے یہاں جمع دیا آج مکہ کے بیت اللہ کے سامنے جو بیٹھ کر وہ وعد اور تقریریں کر رہے ہیں لاکھوں کرونوں انسانوں کو فائدہ ہوا ہے خود کہہ رہے تھے کہ اس کا ثواب مالانا احتشامل اقتحانوی کو بھی پہنچتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے